مہترم حضرات سوپر کیسیٹس انڈسٹریز ٹیسریز پیش کر رہے ہیں ایک نئی آواز کے ساتھ درود شریف کی فضیلت جس کے فنکار ہیں چاند قادری افضال چشتی جس کو سنگیز سے سمارا ہے یوسف قان صاحب نے درود شریف کی فضیلت قرآن اور حدیث کے حوالے سے سنا رہے ہیں یہ درود ماہی ہے اس درود کو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے مچھلی کی زبان سے حضرت علی شیرِ خدا کو سنوائیا تھا غار سے سنیں موسیقی 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 درون پاک تو اللہ بھی پڑھا کرتا ہے موسیقی بڑھو درون، بڑھو درون، بڑھو درون بڑھو درون، بڑھو درون بڑھو درون، بڑھو درون، بڑھو درون، بڑھو درون یادے رسول پاک میں دو آنکھ نم نہیں جلبوں کی بار کا ہمیں اس کا بھرم نہیں جلبوں کی بار کا ہمیں اس کا بھرم نہیں پڑھنے لگے درود وگر دل کی دھڑکنیں اس سے بڑھو درون، بڑھو درون، بڑھو درون موسیقی موسیقی فرمالِ الٰہی ہے یہ قرآن میں موجود موسیقی دیکھو درودِ پاک میں کتنی ہیں برکتیں دونوں جہاں کی پاؤ گے تم اس میں نعمت دونوں جہاں کی پاؤ گے تم اس میں نعمتیں جو آدمی درود کو پردے زبا کرے اس آدمی پہ ہوتی ہے اللہ کی رحمتیں پڑھو دلوں پڑھو دلوں پڑھو دلوں پڑھو دلوں پڑھو دلوں فرمالِ الٰہی ہے یہ قرآن میں موجود فرمالِ الٰہی ہے یہ قرآن میں موجود پڑھو دلوں پڑھو دلوں پڑھو دلوں موسیقی 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 اللہ امام صلی اللہ محمدیم بڑھو درود بڑھو درود اے مومنوں حدیث اب کرتا ہوں میں بیان اے موجزہ درود ورد مچھلی کی داستہ ایک آدمی بازار سے مچھلی خرید کر خوش ہوتا ہوا پہنچتوں اپنے مکانے پر مچھلی کو پچانے کا ارادہ کیا اس نے اور آگ کے چوہے پہ اسے رکھ دیا اس نے لیکن نہ اثر اس واضح کا مچھلی پنایا جیسا رکھاتا مچھلی کو بس ویسا ہی پایا پھر اس نے تیز واضح اس چولے میں جلائی مچھلی پکے گی جل دیئے پھر آس لگائی مچھلی کو تکا دے گا تو پھر غصہ بڑھ گیا مچھلی کو تکا دے گا تو پھر غصہ بڑھ گیا بولا پکا کے چھوڑوں گا وہ جد پہ اڑ گیا بولا پکا کے چھوڑوں گا وہ جد پہ اڑ گیا القصد مروغ تک مچھلی کو پکایا پھر بھی نہ وہ پکی تو اسے فکر نے کھایا اس شخص نے یہ فیضلہ پھر دل میں کر لیا مچھلی کو ساتھ لے کے نبی کے وہ خر گیا اور مصدفہ کے سامنے مچھلی کو رکھ دیا جو ماجرہ تھا مصدفہ کے ساتھ کہہ دیا پیارے نگینے مچھلی کو دے تھا تو یہ کہا اے مچھلی کو بتا کیے کیا ماجرہ بھلا سردی زبان مچھلی کو اللہ نے اتا پیارے نبی میں پانی پہ ایک جگہ ٹھہری تھی اس جگہ سے درود کی آباز باتی تھی ایک شخص نے درود کو جب تک مہا پڑھا میں نے درود پاک بڑے بار سے سونا بھرکت ہے یہ بھرود کی مجھ کو ہے یہ خبر پکریت لیے ہی آج کا مجھ پر نہیں اثر پیارے نبی درود کو مچھلی سے سنتے تھے اور پاس میں عریف نبی ان سے کہتے تھے سلو علی درود میں ہے کتنی برکتیں اور ہے درود پاک میں اللہ کی رحمتیں اور ہے درود پاک میں اللہ کی رحمتیں بولے نبی وہ میری شفاعت بھی پائے گا جو پڑھتا ہے درود وہ جنت میں جائے گا سوموں جہاں کی مومنوں برکت درود ہے دیکھو خدا پاک کی رحمت درود ہے کردین ابھی نے اب تو فضیلت وایا درود ہم بھی کریں گے آج سے بھرتے زباد سن کر درود بچ گئی مچھلی اس آگ سے پہل کر درود ہم بچ دوزخ کی آگ سے ہے یہ حدیث پاک نبی کا کلام ہے ہے یہ حدیث پاک نبی کا کلام ہے ہے یہ حدیث پاک نبی کا کلام ہے جو بھی پہے درود اسے دوزخ حرام ہے پڑھو درود پڑھو درود پڑھو درود پڑھو درود پڑھو جو شاہد پڑھو درود پڑھو درود پڑھو درود پرہو درود اللہم صلی اللہ محمد اللہم صلی اللہ محمد اللہم صلی اللہ محمد اللہم صلی اللہ محمد موسیقی